سو سال پرانے قبرستان سے روحیں نکل کر عجیب و غریب حرکتیں کیوں کر رہی تھی میں اپنے والد کی قبر پر دعا مانگنے کے لیے قبرستان گیا اپنے والد کی قبر پر کھڑے ہو کر میں نے دعا مانگی جب پیچھے مڑا تو پیچھے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی میں نے دیکھا کہ ایک مردہ قبر سے نکل کر عجیب و غریب حالت میں میری طرف چلا آ رہا تھا اسے دیکھتے ہی میرا دل دہل گیا اوپر اٹھنے کی بھی وہاں سے دوڑنے کی بھی مجھ میں ہمت نہ تھی وہ مسلسل میری طرف چلا آ رہا تھا بڑی ہمت کر کے میں وہاں سے اٹھا اور وہاں سے دوڑ نکلا ابھی میں قبرستان ہی میں تھا میں نے آگے اس سے بھی زیادہ خطرناک منظر دیکھا میں نے دیکھا کہ ایک مردہ جس کے ناک اور کانوں میں روئی ہے وہ قبر سے باہر نکل کر قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ میری طرف دیکھ رہا ہے اور مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے میں کہہ رہا تھا نہیں مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو لیکن اس بزرگ کے چہرے پر مسکراہت آ رہی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرتے ڈرتے میں اس بڑے شخص کی روح کے قریب چلا گیا اور آہستہ آہستہ اس مردے کے قریب جا کر میں بیٹھ گیا میں نے پوچھا آپ کون ہیں اس نے کہا میں روح ہوں اور دو سال پہلے میں مر گیا تھا اور قریب ہی دوسرا مردہ جو مجھے ڈرا رہا تھا وہ آسمان کی طرف مو کر کے روح رہا تھا میں نے اس بزرگ آدمی کی روح سے پوچھا یہ آسمان کی طرف مو کر کے کیوں روح رہا ہے تو بزرگ نے مجھے بتایا اس کے رونے کی وجہ یہ ہے اس کی جو اولاد تھی اس نے اس کی اچھی طرح سے تربیت نہیں کی تھی ان کو دین نہیں سکھایا تھا اس کے مرنے کے بعد وہ کبھی بھی اس کی قبر پر نہیں آئے اور انہوں نے اس کے لئے کبھی دعائے بخشش بھی نہیں کی اس لئے یہ آسمان کی طرف دیکھ کر رو رہا ہے میں نے کہا وہ رو رہا ہے اور آپ مسکرا رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے بزرگ نے مجھے بتایا جب میں مرا تھا تو میں نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی تھی اسے حافظ قرآن بنایا وہ روزانہ میری قبر پر آتا ہے سورہ یاسین پڑھ کر اس کا ثواب مجھے پہنچا دیتا ہے اور میں اپنی قبر میں اپنی اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوں میں نے اس بزرگ سے پوچھا یہ مردہ جو آسمان کی طرف موہ کر کے رو رہا ہے یہ کہاں کا رہنے والا تھا اس نے کہا یہ فلا علاقے کا رہنے والا تھا اور اس کے بیٹوں کا یہ نام ہے اور فلا جگہ پر اس کا مکان موجود ہے جب میں نے اس مردے کی طرف دیکھا تو ڈر کے مارے اسی وقت میری آنکھ کھل گئی اس لیے کہ میں خواب دیکھ رہا تھا میرا سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا تو میں سوچنے لگا کیسا قبرستان کیسے مردے اور کیسی روحیں پھر اچانک مجھے یاد آیا جس مردے کو عذاب ہو رہا تھا اس کا یہ نام اس بزرگ نے بتایا تھا اور وہ اس علاقے کا رہنے والا ہے چلو میں وہاں جا کر پتا کرتا ہوں میں فوراں اپنے گھر سے باہر نکلا تلاش کرتے کرتے میں اس کے گھر تک پہنچ گیا دروازے پر جا کر میں نے دروازہ کھٹ کھٹایا تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیٹا گھر سے باہر نکلا میں نے اسی سلام کیا اور پوچھا آپ کا یہ نام ہے اس نے کہا ہاں یہ میرا نام ہے میں نے پوچھا تمہارے ابو کا نام کیا ہے اس نے کہا میرے ابو کا یہ نام ہے مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں میرے ابو کا دو سال پہلے انتقال ہو گیا میں نے اس کے بیٹے کو شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ سنایا اور کہا خدارہ اپنے مرہوم والد کے لئے دعا کیا کرو ان کی قبر پر جایا کرو ان کے لئے حصال سواب کیا کرو میری باتوں کو سن کر اس نے اپنے ماتے پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگا بلکل ہمارے گھر سے کوئی بھی ان کے لئے دعا نہیں کرتا کوئی بھی ان کی قبر پر نہیں جاتا تو اس نے فوراں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی یا اللہ مجھے معاف کر دے آئندہ میں اپنے ابو جان کی قبر پر ضرور جایا کروں گا انہیں عصال سواب بھی کروں گا تو دوستوں وہ لوگ جو اپنے پیاروں کو دفنا کر بھول جاتے ہیں ان کے لئے عصال سواب نہیں کرتے ان کی قبروں پر بھی آتے جاتے نہیں ہیں نہ ان کے لئے کبھی فاتحہ کرتے ہیں تو انہیں قبر میں سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم قبرستان میں جایا کریں مجھے کی